بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اتدا کرنے اپنے پروگرام دی اللہ تعالیٰ دے بابرکت نام نال کے جڑا غفور الرحیم اور درود از ذات اکدستے کے جڑی وجہ دختی کے کائناتے میں ہماری توڑی ہو سیرش منہ اور بخاری توڑی اپنے پروگرام پی ٹوی نیشنل خیبر پختون خواہ ٹائم نال پشاور ٹائم نال توڑی خدمت اجازرہ اور جس طرح کہ توانو پتا ہے اس پار تو سیو نائن ٹو ڈیبل ون ٹو ون فور تے سانو کال کر سو ساڑی نال گب شب لگا سو لیکن تو سی دیکھ دے پہو کہ سکرین دیوش کاری کو اور خوبصورت جی پرسنلیٹی توانو نظر آنڈی پی ساڑے کو ہوس ساڑے سانو جوائن کیتا ہے انہوں نے اور یقینا کسی جڑے تعرف دے مہتاج نگے آصف شہزاد اسینا نو بھی ویلکم کر سیا جنہ دا پہلا پروگرام ہے ساڑی نال اسلام علیکم و ٹھیک تھا کو بڑی مہربانی عاصف توانے جرہ تے آپ نے اس پی ٹی وینور ٹائم دیتا ہے اور اس طرح ساڑے نال جوائنن کی تی نے یقینا بڑا خوش آئندے اور بڑا مزا سی توانو پتا ہے کہ ساڑا اے ایک جڑا اس پریٹ فارم سی ساڑی کوشش ہون دیا اسی خوبصورت خوبصورت لوکار اس پروگرام ہیچ بلائیں گے انہوں نے توانو توانیٹریکشن کرائیں گے کچھ اپنی زندگی دے احوال اور توانو شیئر کرو کچھ اپنے ایک ان کے جیرے کسی سی ڈھکے چھپے نہیں ہوتے اور جڑیتے چمکتے دھمکتے ستارے تسی ہر وقت انہوں نے اس سکرین سی دیکھ دی رہندے اور تسی انہوں نے جڑیتے پرفارمنس انہوں نے انجوائی کر دیو یقیناً سارڈہ نال اس ٹائم سٹوڈیو دے دو بڑی خوبصورت پرسنیلٹیز موجود ہوں بلکل اسی لیٹ نہ کر سیں اور اسی جڑیتے انہوں نے انٹروڈکشن دوارے نال کراسی ہیں اسی چاہتے ہیں کہ اسی انہوں نے تسی بھی ویلکم کرو اور اسی بھی ویلکم کریں اور میرے نال جڑے بالکل میں نے نال ہی بیٹھے ہیں ان خالد خالد خٹک صاحب یقیناً کسی تعرف دے مہتاج نہیں گے ساڑے سینئر جڑیتے آرٹسٹ ہوں اسی ویلکم کہنے تو انہوں نے اسلام علیکم کس طرح والیکم اسلام آصف والیکم والیکم اسلام بلکہ میں تھے آج آصف نے خوش آمدید کہنا پیٹی گی نیشنل سٹوڈیو چ ایڈٹ دے نا ماں کہ ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹڈ ساڑے صوبیدہ نام آصف شہزاد یقین ہے بڑی مہربانی جی آہ ہم باقی پی ٹی وی پشاور کے کہ سکنا ماں کس اڑا اپنا کارے یقین ہے یقین ہے اسی پی ٹی وی نیشنل دے ذریعے اپنے ناظرین نو اسلام علیکم کہنے والیکم اسلام نالی جی میں بھی ذرا گل کرنا چاہنا ہوں کہ جی بحیثیت محزبان میں تھے آج بیٹھا ہوں پی ٹی وی نیشنل دے ہنکو ٹرانسمیشن لائف ٹرانسمیشن دے ویچ تے میری جانب سے بھی تمام تر جتنے بھی ناظرین جدر جدر تک منو دیکھا پی اجند ہے یا سونا پی اجند ہے میری طرف سے بھی دل دی گہرائیاں والو محبتنا پرا سلام تے اس وقت خالد بھائی دے نال ساڑے ایک اور بھی بہترین آٹسٹ ہیں جی اپنے بات سینہ تعلقے تے توسی انہوں انکو تے اردو دے رامیچ اسی سکرین تے دیکھ دی رن دے ہو تے کسی تاروف دے محتاج نہیں گا جی نوید انجم صاحب اسلام علیکم سیتی جی والیکم اسلام سب تو پہلے تے میں پاکستان ٹیلی وی نیشنل دا شکریہ دا کرنا کے جنہ دے پلیٹ فارم ہوتے بہ کے اجند سردن الملاقات ہوئیے اور اس تو بعد جڑے پی ٹی وی نیشنل تھے جڑے ہوسٹ ہیں آصف خٹک اور سہرش اور ساڑے شینی اور موسٹ ایکٹر خالد خٹک آصف خٹک ساڑے پروڈوسر ہیں جی آصف شہزاد سہرش انہاوش دراصل غالب ہے کہ آصف خٹک صاحب نے ساڑی اتنی افیلیشن ہے نا جی جی اتنی محبت ہے کہ بچونا رناج ہم دا ہوں ساڑے پروڈوسر ہیں میری طرف ہو تو سنگ بہت بہت سلام مہربانی شکریہ جی تو سی آئیو بہت مہربانی جس طرح کے ساڑے ویورز نو پتہ ہے اج کل ساڑا ایک پروگرام ایک ڈراما چلتا پی ہے دوریاں اس دے وچ کا جڑا ہے اے بہترین آرٹس جڑا ہے کم کردے پہ انتو سی اس ڈرامے نو دیکھ دے پہ اور ڈرامے دی جڑی پیشکش ہے او زیشان فضل دیے اور اے تحریر جڑی اس ڈرامے دی جلیل قیانی صاحب دی ہے اور یقین ہے ایک بہت خوبصورت ڈراما جس نو ہر اتوار نو تین بجے آنیا راند ہے اور لوگ دیکھ دے پین پسند کردے پین بڑی حسانوز دیوتے لوگ اپنی آرات دیندے پین اور اسی حوالے نال سانے اج جڑے اپنے دو خوبصورت مہمان بلائیں تاکہ اسی ننال گپ شپ لگا سکیں اسی دیکھیں کہ ننو کس طرح مطب کس طرح دا ایکسپیرینس ہے اس ڈرامے کم کر کے اور کے نوے نوے جڑی چیز سانے سامنے آئیان اور کے جڑیتے انہ دے کیریکٹرز ان اور لوگ کس طرح اسنو جڑیتے اپنی شیئر پہ کردے خالبای تو آرے سی پہلے پر ساں جی بالکل ساڑے جڑے پروڈیسرن ملک زیشان فضل جی وہ ہمیشہ منہ بہت زیادہ کام کیتا ہے جدو انہیں پیڑی پیشاورنو جائن کیتا ہے تے میں بڑے ڈیفرنٹ کریکٹر ملک پچھلے کیریرنو اگر میں چھوڑ دے ماں تے اس تو بارے جڑے ساڑے نوے پروڈیسر زائن تے زیشان فضل نال منہ بڑے ڈیفرنٹ کریکٹر کیتے ہیں تے دوریاں چھوڑی ایک کریکٹر شاید منہ مازی چھ نہیں کیتا ایک انسپیکٹر دے کریکٹر دے نیو ایکسپیرینس تے نیو ایکسپیرینس تے پھر اس نال دوسرے ایکسپیرینس ہے کہ مطلب ساڑی جڑی زبان ہے آزارے دی تے او آزارے والی بولنا ذرا مشکل کام ہے تے زیشان صاحب نے منہ بلائے انہوں نے کہا ہے کہ آرے کریکٹر ہے تے تو کیے کرسے میں کہ جی ازارے والی بول سا ہوں تے زیشان صاحب نے منہ سپورڈ کیتا ہے کانفیڈنس دیتا ہے کہ میں کر تے الحمدللہ میں کریکٹر میرے خالد چھے ساتے پیچھ وڈ دایا لیکن میں ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائی ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے خالد بھائی میں ایک توڑا سی سوال پوچھنا چاہنا جی توڑا تعلق کرک نہ لے تے کرک دی پشتوں ساڑی ادھر دی پشتوں سے ب بڑی سخت ہے تے تیسی کرک دے پتھان وقت تے تھا کہ تیسی اتنی نفیس اردو بول دیو وقت تیسی پشور دی ان کو بول دیو تے وقت تے آنے ہزارے دی ان کو اتنی لینگویجز دو تے عبور جڑا توانوں حاصلے اسے باریک تیسی کی کہنے ہو جی اچھا اے آسف پتہ ہے شو بیس ایکٹنگ جیڑی ہے اے توانوں ٹائم نال بڑی چیزیں سکھا دیں گی تے میرے خیالی ورسٹائل ایکٹر کینوں کہنے ہیں ہاں جیسے کمانڈ ہوئے ہاں ہاتھ چیزیں نہیں ضروری نہیں کہ ورسٹائل ایکٹر ہے کہ مطلب تیسی ڈیفرنٹ کائنڈ آف کریکٹرز کر دیو صحیح اے بھی ورسٹائل ہے کہ تیسی ان کو بولو پشتوں بولو اردو بولو صحیح اے ساری ساریاں آپ نے یہاں زماناں ایسا ہی تے مطلب اے بھی ورسٹائلٹی ہے یقینا جی اور ساری نال نوید انجم بھی موجود ہوں اسی جڑا انہوں سے بھی انہوں نے گفتگو کرسی ہیں بتاؤ توڑا کیے کیریکٹر ہیں اور کیے ایکسپیرینس ری ہے اور یقینا زیشان ساڑے بڑے سینئر جڑا تھے پروڈیوسر ان بڑے ڈرامے کردے ہیں ہن کو پشتوں اردو مختلف پروگرامز ڈرامے انہوں نے جڑا تھے کیتے ہیں یقینا توڑا انہوں نے اچھا ایکسپیرینس ری ہوسی تو اسی آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو کہ ڈرامے دے حوال نال توڑا کیا ایکسپیرینس ری ہے دیکھو ساری سی گالے ہوئے کہ اساں اید دے ایک پروگرام تو سڑے نال کیتے ہیں اس پیچھ ایک ڈرامے تے ڈسکس ہوئی کہ وہ رومانٹک پلے میرا ہے اور اے میرا جڑا ہے بڑا ڈیفرنٹ نیگیٹیو کریکٹر ہے کیا بات ہے اور جتنا ایک کریکٹر جڑا ہے اپریشیڈ ہوئے اس پیچھے میں آتا میری کوئی اتنا کمال نہیں ہے کمال سب تو س اور سڑے سیٹ ڈیزائنر اور انہاں انہاں کمال ہیں یقین ہے اور اصلا جس طرح انہاں گیٹ اپ کیتے ہیں یا جس طرح ڈائلاغ ڈیلیوری دسی زیشان پہی خاص کر ماشاءاللہ پلے جڑا ہے اور بڑا اچھا جا رہے ہیں اور ایک کل میں سکستی دسان کہ اس بچ ایک میسج ہے میسج تے سڑے ہر ڈرامے میں چوندہ ہے یقین ہے جی جی اور اس بچ ایک خاص قسم دہ میسج جڑا ہے وہ دیتا گیا ہے جڑے سڑے ارشد باسی صاحب ایک آرٹسٹ ہے انہاں آخری ڈراما کی تے اس تو بعد وہ فوت ہو گئے انہاں ہی ڈیتھ ہو گئی ارشد محمود عباسی صاحب ساڑے جی جی بشاور ٹی وی دے سیدی ہیں اللہ انہاں دی مغفرت کرے آمین سماری تے انہاں جس طرح دا کریکٹر ہے اور جس طرح ہر سین بیچ وہ لوگاں میسج دین دے تے میں بڑا اپریشیٹ کیتنا خاص کر زیشان بھائییاں کہ انہاں جس طرح رائٹر کو لو بے کے ڈسکاس ہوئی اور ایک میسج جس طرح وہ ل نہیں بلکہ ساڑے پروڈوسر اور ساڑے کامرامین ساڑے پورے میں احنا کی پی ٹی وی جن جلتا ہے یقیناً جی پوری ٹیم نویز اکریڈٹ جاندہ یقیناً ایک جدو پروگرام جڑا ہے آنیا راندہ یقیناً اس دے پیچھے بہت سارے لوگاں دا ہاتھ ہوندہ ہے اور ہر بندے دی اپنی ایفرٹس ہوندی اور ہر بندہ کوشش کردے کہ وہ بہترین ایفرٹس پاوے تاکہ وہ چیز جدو لوگاں تک پہنچے تو وہ بہتر زیادہ میرے کامیہ اور ساڑے سینئر ایکٹر میں ناکلو بہت کچھ سکھ ہے میں علی تاک سکھ رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ساڑے کلو سکھ رہے ہیں انہوں کلو سکھ رہے ہیں ناکلو سکھ رہے ہیں سارے ایک دوسری سے سکھ رہیں گی یقیناً جی اسی جڑا ہے گپ شپ بھی لگا سیاں لیکن اس ٹائم ساڑے کو دوریاں ڈرامے دیکھ پرومو وے اور اسی جڑا دیر نہ لگا سیاں اپنے ناظرین دی نظر کر سیاں اسی بات دوبارت سی کدھر جانے نا سی توانو جوائن کر سیاں ویلکم بیک توانے دیکھے ہیں ناظرین توانو دوریاں دیکھو کچھ کلپس دکھائے گئیں یقیناً توانے پسند کیتے ہیں اور زیشان فضل دی خوبصورت پیشکش اور جلیل کیانی صاحب دی خوبصورت جڑاتے تحریر اس دوتے کم کرنے لے ساڑے خوبصورت آرٹس سینئر آرٹس دو موجود ہیں ان ساڑے سٹوڈیو دیو جو کارنانال توانو کپ شپ لگوانے پہ ہیں اور یقیناً انہانال گفتگو بھی کرنے پہ ہیں دیکھنے آکے آسف نے ا ایک سوال میرے خالدہ ریڈی رکھے اور آسف انہوں نے کہا دے پہے کہ تم انہوں موقع ہی نہیں دینے یہ بولنے تھا آسف میں بڑا موقع دے سب سے ان پوچھ لو جو اسے پرومو دے کر سب سے اچھی گال جیڈی اسے نوے فنکار کافی زیادہ ہے یعنی پہلی دفعہ جڑے سکرین پر نظر آنے تھے ایک بڑی اچھی گال دے جی کہ اکداری نو تسی چار چھے نوے فنکار دیندے ہو تو اس نوے فنکار ہیں دے آوالے نال بھی توانے نال گفت ہے تو بڑا رومانوی آیا تو اس رومانوی کردار دے کریں نا بڑے سونے ماہیے بھی گاندے ہیں اسے چھے نا بڑے بھرپور ایکشن ہے چاہیں تے بڑا ہے نا دجلہ سٹائل ہے نا او بڑا یعنی ویلنش بڑا رچ ایکسپریشنز والے تو اے جلے توڑا مطلب ہے کہ ورائیٹی ہے ایک دم سی مطلب ہے اتنے نیگیٹیف تے کدی اتنے معصوم تے باتے ماہیے تو میں تشانہ کی زیادہ جی اس تے گل بھی کرو تے ایک ماہیے بھی اگ سنا دے ہوتے بڑا مزا سی دیکھو گالے وے کے اے تے نیگیٹیف کریکٹر ہی تے میں ایک ڈرامیج اجڑیدہ کریکٹر کیتے ہیں اچھا جی خسریدہ کریکٹر کلین شیف اچھا جی اور بعض ساڑے تو سنگ پتہ ہے جس علاقے رچ میں رہے نا اس گرائے میں جونا لوگاں آخ ہے کہ ایک قدیداری راکن دے ہو قدیدہ کلین شیف کروا سکتے ہیں بڑا مسئلہ بن گیا جی جی میں انا دیس ہے کہ میں آخ ہے کہ گالے وے کے توسی تبلیغ کر رہ اچھا اور اس پیچے وہ جڑا رول میں کیتے ہیں خسریدہ کہ وہ سورت بکرہ دی آیت نمبر ایک سو بائیس تے سارا پلے ہے کہ وہ جڑے خسرین جنہ دے کار وہ پیدا ہوں دے ان وہ خان خنین انہا کرو کٹ سٹتے ہیں کہ ساڑے کار خسرا پیدا ہوا ہے لوگاں دیا گلہاں تے وہ پھر جس طرح خسرا دنیا ہوتے رولدہ ہے پھر وہ آخر سوچتا ہے اور وہ عالم بانے جلدہ ہے تے وہ مسجد نماز پڑھاندہ ہوں دے لوگ اس پیشے نماز نہیں پڑھ دے آر اچھا کچھ رہے پیشے نماز پڑھ سا تو اے وے کہ وہ سارا ایک میسج دیتے ہیں سہی ہے تو اسی طرح کوئی بھی کریکٹر ہوں دے جڑا نیگیٹیف کریکٹر اچھا کیتے ہیں یا پازیٹیف کریکٹر اے وے کہ ایک میسج کوشش کیتی ہے باقی اے جڑے پاکستان ٹیلیویشن دے ڈرامیز ہوں دے تو اسی میرے سے بہتر سمجھ دیو کہ اس اچھ عوام لو یہ بتانا چاہنا ہے کہ اے صرف واحد گورمنٹ دے ادارہ ہے کہ جزئے جگر اصلاحی پروگرام اسی پیش کرنے یا چاہے وہ ڈراما ہوئے یا جو بھی باقی جڑے دیگر نیجی چینلز ہوں دے تو ریٹنگز ہوسے عجیب و غریب ایسی چیزیں چک دیں کہ جڑے معاشرے مزید برائیاں پیدا کر دیں اے واحد ساڑ پاکستان ٹیلیویشن یا پی ٹی بی نیشنل ایسا ادارہ ہے کہ جڑے اصلاحی پروگرامز انہید برامی اچھ میسیج ہوں دے تو سی ہوں بیٹھے دیو ایز ایک کمپیر جی جی اور جس طرح سی بیٹھے دیاں اسی بھی سوچ رہے ہیں کہ تو سی بھی سوچتے ہو کہ ساڑے پروگرام بے چیک اے جی گال جڑی یہ نکل جلے عوام تک پہنچے جی جی کی پتہ ہے وہ کسی دے پلے اگر پیجل دیئے تو ساڑی دنیا اور آخر بہترین ایگا لیجی ٹھیک ہے تے فنکار بھی ہمیشہ وہ اپنے ذہن بے چو کنسیوے ہی کردہ ہوں دے کہ یار ایک کریکٹر ایسا ہوئے تاکہ لوگاں کچھا لگے لوگاں دے چہرے تے مسکرات آج جلے اج کل بہت زیادہ تو سنگھ پتا ہے لوگ پریشان ہیں ہر وجہ تو لیکن اسی چاہنے ہیں کہ تھوڑی جی مسکرات اگر ساڑی وجہ لگاں دے چہرہ تے آج جلے اور میری تھوڑی جی مسکرات وسے توانو میں جی ریکویسٹ کیتے کہ جی ماہی یہ دی ہاں دے جی ایک دو بول جی ایسا وی چیڑاں دی چھاں میاں ایسا وی چیڑاں دی چھاں میاں ای کے جے سونے لگ دے نے اے وسدے گراں میاں خالد خٹک صاحب سارے نال موجود ہیں انہاں گپشا بھی لگا سی ہیں لیکن انہاں سے یہ پوچھیں گے سار دیکھا سانے بہت سارے نیو ٹیلنٹ جڑا تے انٹری ہوئی اس ڈرامے دے ذریعہ انہاں دی تو سی کے انہاں نو میسیج دینا چاہ سو اور نال نال اے بتاؤ کہ انہاں نال کم کر کے کس طرح دے ایکسپیڈینس ری ہے اچھا ایسا ہے سیرش کے جڑے نویں یانگسٹر آ رہے ہیں اسی انہاں کل سکھنے ہیں اعتماد اعتماد ایک ٹیم تے ساڑے اندر نہیں آیا جڑا آج کل ٹیلنٹ آ رہے ہیں انہاں دے اندر ماشاءاللہ بڑا اچھا اعتماد ہے انہاں زیشان صاحب نے نویں یرو جڑا ہے مین کریکٹر جڑا ہے بلکل نو لڑا ہے سوشل میڈیا تو میرے خالے نہیں کدھ رہے چکی ہے بہت اچھا ایکٹرے فیٹریش تے خیر بہت اچھا ہوسی نویں آرڈ ایسٹرے نو کوئی بھی آج کل تو سوشل میڈیا دیکھو آرڈ دس سال بچے بھی بڑا پورا اعتماد ہے نویں ٹیلنٹ آنا چاہیے دے اور زیشان دا ایک بڑا پوزیٹیو جیسٹر جا رہا ہے وہ کوشش کر دا ہے کہ آرڈ رامش کوئی نویں ٹیلنٹ آوے دوریاں دے ایک اور بڑا پوزیٹیو آسف نے گل کی تی پی ٹی وی دا کے خاصا رہا ہے ڈراما کمرشل آئیز ہو گئے اس ڈرامے جڑا پوزیٹیو سائن ہے او صوفی زمیں ارشاد اباسی صاحب دا جڑا کریکٹر ہے نا تینالو تاہر وحاب جڑا کر رہا ہے تاہر وحاب بڑا اچھاڑ اسے لیکن انہوں چانسز بہت کارڈ ملیں لیکن یہ تھے زیشان صاحب نے انہوں یوٹلائز کیتا ہے تاہر بڑا اچھا انہوں نے پروفارم کیتا ہے تاہر صوفیزم جڑا ہے اوہ ان ساڑے اگر مذہب نال دیکھو انسانیت نال دیکھو اے بڑا میچ صوفیزم میچ کر دا ہے تاہر پی ٹی وی دا خاصا رہے خالد بھائی ایک سوال دوسرا میرے ذہنے چاہے تسی ماشاءاللہ تقریباً تیس سال تھے ہوگئے تقریباً تسی جتنا میں تونوں پچھانڈ نا فل ٹائم تسی آرٹسٹ ہو تواڑا کوئی اور کامنگ آئی ڈراما ای شو بس تواڑا اوڑنا بھی چھونا ہے تیس سالہ دیکھ کر جس طرح انہوں نے نیو ٹیلنٹ نو لیتا ہے زیشان صاحب نے اپنے ڈرامیچ تجھلے نوے لڑکے لڑکیاں یا کسی بھی ایج دے لوگ ڈرامیچ تے کسی بھی ایج دے بندہ آ ساکتے ہیں کیتی ہے منہ کوئی ماسٹر کیتا ہے لیکن ایکسپیڈینس کاؤنٹ کرتا ہے نہیں منہ ایکٹنگ تو مینرزم سکھ ہے منہ ایکٹنگ تو عدب سکھ ہے کیا بات ہے ایکٹنگ جڑی یہ جڑا بھی کوڑی یا نڈا ایکٹنگ دی طرف آنڈا ہے میں صرف اے ریکویس کر ساں کہ انہوں کام سمجھ کے آؤ اے بہترین گال لیجی اسنہوں کام سمجھ کے آؤ انہوں کام سمجھ کے آؤ لوگ اسنہوں ایک فن لیلن دن تو وہ کہنے دن یا را ہے بس در دے خالی انٹیٹینمنٹ ہو سی باقاعدہ ہے پیشے کتنا نہیں آسف وہ دور گیا اگر سب لوگ کہنے دے اچھا کیے کر دیو تسی یا را جی میں ایکٹر رہا ہوں نہیں وہ ٹھیک ہے دلائبہ کیے کر رہا ہے لیکن ہونٹے ہونٹے بہت ٹرینچ چینج ہو گیا فول ٹائم لوگا نے ایکٹنگ جڑا پڑا اور بچھونا بڑھا ہے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ زائر جی گلے بلکل صحیح کہہ دیں کہ لوگ اس چیز لوگ اتنا اپریشیئٹ نہیں کر دیں اور انہوں نے لگ دائے کہ نال ایک جاپ پروپر جاپ ہونی چاہی دی اگر تسی شوکیا توڑتے کر دے پہ ہوتے ایک چیز بھی چل سکتے لیکن تسی دیکھو کہ آج کل جڑا تھے لوگا نے اس ایکٹنگ سی اپنو بڑا دنیا تے منوایا ہے اور سارے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہ نے انٹرنیشنل میڈیا نال کم کیتا ہے اور آپڑا کم نجرہ منوایا ہے یقینا سارے بھی ایک کوشش ہوندی کہ اسی اس پلیٹ فارم سی انہوں کے لئے کہیں کہ جنہ تھا بہت کام ہے اور تسی دونوں ہستی ہیں ایسی ہوں کہ جنہیں کسی تارف دی موتاج نہیں ہے اور سارے اس ٹیلیویجن سی سانے بارہا تیرہ سال کتنے بتا نہیں تواڑے ڈرامے دیکھیں کہ اسی خود حیران ہے کہ مطلب نوید بایدی اگر گل کریے تو انہوں نے اتنے اتنے میرے پلیز دیکھیں یہ تھے ایک لگ دایا جسے انہوں نے پاگل آدمی دا کیریکٹر کیتا ہے ویلن دے کیریکٹر اسی طرح رومنٹک اسی طرح دی بھی اتنی ڈائیورسی فیکیشنز رہی ہیں موصلی مطلب اسی ہوسٹ لوگ ہیں میں اس چیز نو پرسنلی فیل کریں کہ اسی اتنی جلدی موڈز نو اپنے اتنے جڑا تاری نہیں کر سکتے لیکن اللہ پاک میں تو انہوں نے بڑی کوالیٹی دیتی ہے کہ سانے تو انہوں نے جس جس کریکٹر دیکھا ہے تو انہیں بڑا اس نال بہترین انصاف کیتا ہے اور چاہے وہ اچھا مطلب کریکٹر ہے کوئی مطلب رومنٹک کریکٹر ہے پوزیٹیف کریکٹر ہے یا نیگیٹیف ہے سانوں نے فیل نہیں ہوئے کہ اس بندے نے پچھلے جڑا کام کیتا ہے میں ایک ایسا سوال میرے سہینش آگیا ہے جڑا کہ ایک آرٹسٹ نو بکار ہوندے ہیں آرٹسٹ آدمی نو اس چیز دی پرابلم آن دی ہے کہ ایک کریکٹر ہو کر لنے ہیں تو کریکٹر بڑا ہے اور ڈراما بھی بڑا مطلب ہے کہ عوامش مقبول ہو جند ہے تو کریکٹر بھی مقبول ہو جند ہے وہاں تو اس کریکٹر چو نکلنے ہیں وہاں سے کیڑا فارمول ہوندے ہیں جی کہ اس کریکٹر چو بندہ واپس نکلے دوسرے کریکٹر اچھ اسی پرانی دی جھلک نظر نہ آوے میرے حالش یہ دیکھو ایک جوا پہ اور پھر دوسری گلے کہ کرییشن کنوں کہنے ہیں انہیوں تھی کرییشن کہنے ہیں کہ تسی فورا ایک چیز بناو فورا انہوں قدم کر دو صحیح ملے بڑے پروفیشنل ایکٹر دیکھیں پھر دو جمال صاحب آبید علی خیام سردی سیڑ تے دیکھیں کہ وہ پروفارم کر دیں تو بلکل محول ہی چینجیں اس تو بات سیڑ تو سائیڑ دے ہوئے تو وہ واپس نور ملا دے ایک ڈراما کمپلیٹ ہو جاند ہے نا دوسرا ڈراما شروع کر دیں اکثر بہت اوقات انسانوں پچھلے والے ڈرامے دے کریکٹر نہیں چاہ جاند ہے دیکھو نہیں جس لئے تسی ایک پلے جس لئے اگر مل دا ہے وہ پوری کہانی پڑھ کے اساں کنسیف کر دے ہو صحیح اس بچ پھر نوید انجم نہیں ہوندہ اس بچ وہ کریکٹر ہوندہ ہے پھر جس لئے تسی ایک کریکٹر بھی جلس ہو چاہے ایک نیگٹیو ہے یا پازیٹیو ہے تو میرے خیال ہے وہ خود بخود تاثرات تو سڑے فیس تے آ جلس ہو جس لئے میں سوچ ساں یار میں نوید انجمہ تو وہ نہیں ہو سکتا میں وہ کریکٹر ہاں اچھا میں نے پاکستان ٹیلیویشن دے ڈرامیہ دیوچکار دے دیکھا ہے یا پی ٹی وی نیشنل دے ڈرامیس آنے آنیئر لگ دے ہنکو زبان دے اچھا اس دے وچکار اے بھی بڑی ڈائیورسیفیکیشن میں نے دیکھئے کہ ہزارے دی انکو پھر ڈی آئی خان دی انکو بہت پشاور دی انکو بڑا خوبصورت امتزاج ہوندہ ہے اس چیز نو کدی بھی نہیں ہو کی تا گیا کہ مطلب اگر ہنکو پشاوری ہنکو دے وچکار ہے ہزارے والی ہنکو نہیں بول سکتے یا ہزارے دے کریکٹر آپری اس زبان اس گل بات کر دے پہ دے پشاوری جڑے نو اپنا اسی ایکسنٹ نو لے کے چل دے سہرش دیکھو اس ٹائم بھی بھائی اتن پشاور دی انکو بول دی انتے چھو تھا سارا مہمان جلے نہیں آسف میری گال سنو پی ٹی وی دیکھو ڈرامے دے والے نال پی ٹی وی ایش ایش بہت بڑا چینل ہے اگر میں گل کر رہاں کہ ساڑے ہمسائے ملک دی بہت بڑی ایک ایڈمی ہے اوٹھے مطلب توڑی گریجویشن ایڈوکیشن چاہیے دی اس تو باز جی فائٹ انسٹرکٹر لانس اگے پچھے سا لیکن ایکٹنگ دی گل جس تاہمان دی یہ تے او سکرین تے پاکستان ٹیلیویجن درامے پلے کر دن دن کے توسی ایکٹنگ سکھو دیکھو جڑا ساڑا سوبہ ہے اس سوبہ دیا جتنیاں بھی زبانہ اسان دا ایک گلدستہ ہے وہ سارے خوبصورتی ہے پاکستان بھی جتنیاں ساڑیاں زبانہ بولیاں جو لیاں سندھی پنجابی سرائی کی اس سارے پاکستان دا گلدستہ ہے ساریاں زبانہ جڑیاں یقین اچھا نوید بھائی اے بتاؤ کہ ساڑے بہت سارے ایسے ویورز سن تڑے اس پار بیٹھے سن انہوں نے دل جاندہ سی کیا سی وی ٹیلیویجن نالکام کریے اور سانوں بھی کوئی ایسا موقع مل جوے سی انہوں نے کیا سیجیشنز ہے سو ویسے تو انہوں نے دیکھا اج کل اتنے میڈیمز ہو گئیں اور ہر بندہ آرٹیسٹ ہے کار دے بیٹھے جیسے کوئل موبائل ہے وہ آرٹیسٹ ہے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساڑے آپ نے کرنچ بچے ہیں تو گانے وانے لگا کے تیلپ سنگھ کر دے پہ انہوں نے ہر بندہ آرٹیسٹ بڑھنے دی کوشش ہی چھوڑتا ہے کہ ایسا انہوں نے کرنا چاہیے کہ جس سی انہوں نے گرومنگ بھی ہوئے آگے آنے دے چانسز بھی مل سکتے ہیں دیکھو اج کل تے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس طرح تسی چاندے ہو کہ ہر بچے جڑائے وہ کرے بچے ایک تے وہ ٹائم ہوندہ ہے کہ جس ٹائم تے موقع نہیں ملدہ ہوندے اج کل تے اگر کسی یہ جڑائے ایک ٹائنگ یا فنکار ایک پدائشی ہوندہ ہے وہ اگر کدے اس طرح بچے بچ کوئی جرسی میں وہ سوشل میڈیے تے آن دا ہے جس طرح ایک ہیرو اس ٹائم میں بچ خٹک صرف دسائر وہ نوہ لڑکا ہے ابتباد دا لیکن وہ بھی سوشل میڈیے تو کدے گئے تو اس بچے وہ جرسی میں اچاندہ ہے کہ میں ایکٹنگ کر رہا ہوں لیکن اس موقع مل گئے تو اس طرح آگے آنے ہیستے میرے خالے کہ اگر ہوئے انسان بچ ٹائلنٹ ہوئے تو خود بخود نکل آن دا ہے یقین ہے پوٹینشل بھی ہوئے اور اس دنال اے بھی ایک تھوڑی گرومنگی بھی ہونی چاہیے دی کہ اچھے آرٹسٹا نو دیکھے انہیں سی سکھنے دی کوشش کرے کاپی کرے اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے دے کہ ایک بہنگم جی چیز تسی بڑھا کہ میڈیا دے سرکولیٹ تے کر دیا بہت ساریاں چیزاں لیکن وہ ضروری نہیں کہا ساریاں اس میار نو یا اس چیز نو کمپیٹ بھی کرتا ہے اس میں چھے ہوئے کہ تا ہی تے پتا چل دا ہے نا کہ زیشان فضل دا پھر پتا چل دا ہے کہ ڈائریکٹر جڑا ہے ڈائریکٹر ہوندا ہے میں زیشان دے باریچ میں ایک گل کرنا ہوا دیکھو اور اس دوریاں دا رائٹر کون ہے کو پروفیشنل رائٹر تا نہیں ساڑھے آرٹسٹ نو جلیل کے آنے جلیل کے آنے کہ تھوڑے جی اسے ذرا گپ شپ بھی ہو جائے ہوئے تے گپ شپوں سے میرے زیانے چیز سوال آیا کہ ڈرامے تے ما شاء اللہ تو آرے دونوں نے بڑے عرصے دے کر دے پہتے ہیں یہ بھی انشاء اللہ کر دے رہے سو اس ڈرامے دا کوئی خوشگوار واقعہ کوئی آؤڈور دیجگار تو آرہ کوئی پروڈوسر صاحب نال یا کسی بھی ساتھی فنگار نال کوئی واقع ہوئے تے ساتھے نال شیئر کرو جی واقعہ تے نہیں البتہ ایک سینے چھے جڑا نو نڈا ہے جا جی جا جی تے او سین اس طرح آیا کہ میں اس سے تشدد کرنا ہوں انسپیکٹر ہوں تے تھانج مارنا ہوں تے جڑا ڈریکٹر ہے وہ کہنے دا ہے زیر پروفیشنل ڈریکٹر ہی کہنے دا ہے کہ سین کچھا نہ لگے میں اگر ٹھیک تے وہ بیچارہ نڈای بھی نوایا تے انہوں میں بڑی کوٹ ماری ہے تے صحیح ماری ہے خیر سکھ سی اے بھی تر ایکسپیرینس انہیں ایکسپیرینس سی لوگ سکھ دیں لیکن خیر تو انہوں زرہ آتھ آلکا رکھڑا چاہی دایا بولا رکھڑا چاہی دایا پہلے ڈرامی سے ڈر آلیتا صحیح ہو گیا اچھا تو سی بتاؤ جی بڑا کوئی ایکسپیرینس یا کوئی ڈائلاؤگ یا کوئی ایسی چیز جائے تو ساڑے ویورز دی نظر کرو تے خوہ گالے ہوئے کہ ڈائلاؤگ تے میرا ایک تکیا کلام ہے پتہ تے لگ گیا اسی ہے اور اسی ریکوارڈنگ کر کے آئے ہیں ہنزہ بیچ اور جب آفریدی صاحب دی تے اتھے میرا گلہ خراب ہو گیا اور زیشان بھائی دی ریکوارڈنگ جس لئے اسی سٹھتے آیا اتھے آواز ہی نہ نکلے وہ بڑے پریشان یار نفید یہ ہونے کیوں سی تے اتھے سٹوڈیو پہ جڑے ڈائلاؤگ بولیں گرج کے آئے انتے تھے بلکن آواز نہیں نکل دی یار زیشان بھائی اڑکے کنا وہ پھر اللہ انہ خوش رکھے میں تے ڈاکٹر کھڑا ہے نہیں لیکن اے وے پھر ایک مینے بعد پسڑی آواز دوبارہ آسی یہ بھی پریشان ہوگے کہ ایک مینے بعد یہ سارے چیزیں وہ بھائیل کر کے بجدوت پا کے وہ میں کہندہ رہے ہیں دوسرے دن بلکن میرا گلہ ٹھیک اتنا نہیں ہے لیکن ہے کہ کچھ ہوگا ہے یہ آج پتہ چلے کہ زیشان صاحب ڈائریکٹر دیلا وہ ڈاکٹر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے حکمت حکمت دامل بھی سمائے دیں کیونکہ جڑے فارمولائیں بتاندے پر انہوں ڈاکٹری یا لینی آوہ حکیمی آیا ایسی طرح ہے میں ڈاکٹر میں دس ہے پندرہ دن اچھا جی دوسرے دن یہ نا جس لے وہ کارے کار 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 کے اس پر دو کلو پایا پھر تھوڑا جا رہا گیا وہ دو دو چمچہ میں کندر رہے ہیں تو دوسرے دن گلہ جا رہا ہے پیسے تو آڈی امت نو بھی داد دے مانو اگر کوئی یہ جگ کارا بڑھا کے دے میں ایکسپیریمنٹ آپڑے ہوتے سرش کیے کریے پروڈیسر دی منڈ نہیں بہن دی انہوں نے کتنا کرو بیٹھے دا ہے اور ایک بندے دی واجہ تو وہ بھی پھر بڑھا پر ہے داریکٹر سے بدا رہا ہوند ہے اس سے بڑی ٹینچن ہوندی ہے کیا رہے کیا بڑھن سی صحیح گا رہے میں بار بار کنفیوز ہو جلنا میں افشن زیبی دے بجائے سرش دے بجائے افشن زیبی آگڑیں آگڑ جلنا کیونکہ بڑی بہترین گائے کان بڑی اچھے نغمیں ہوندہ نگائیں جی میں پوچھا ہے کہ کوئی پیان ہوئے شاید نہیں نہیں بس پیان ہی کہہ سکتا پاکستانی پاکستانی بس اللہ تعالی دی قدرت ہے اچھا اے بتاؤ خالد بھائی کہ تو آردے بھی بہت سارے ڈائیلاؤگز ہیں بہت سارے توانے کام کیتے ہیں یقین سارے ویورز دے دینا تے نقشیو کام کوئی آپ نے ایک ڈائیلاؤگ خوبصورت جا جڑا تجھ سارے ویورز دی نظر کرو اسی بھی سون کے ذرا محضوز ہو جسا زبان دی قیدنگی جی ان کو ہوئے پشت ہوئے اردو ہوئے جو توانو خود پسند ہے توانو سوال یہاں دے جدون صاحب لکھا ہے سوال اردو شیر سوال ہی توانے بہترین دا کردار کیتا ہے اردو شیرے لائے ایک پاگل دا کریکٹر کیتا ہے سانے ڈراما یہ تھے دیکھا ہے جی بارہا دیکھا ہے لوگ ریکویسٹ کر دے کہ وہ ڈراما لگا دو اردو شیرے لائے وہ تجھ میرا ڈائلاؤگ آیا جڑا میرا بڑا پسندید ہے ڈائلاؤگ ہے پتہ سبز ہوتا ہے پھر یہ پیلا ہوتا ہے پھر یہ گر جاتا ہے یہ یہ پتہ سبز کیوں ہوتا ہے یہ پیلا کیوں ہوتا اور پھر یہ گر کیوں جاتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بہترین جی اسی جی بہت بڑا میسیج ہے جی جی لیکی نا جی تو سی اگر انسان ہے نا آٹسٹ ہے فیل کردے آپ پہ بھی دل چاندے میں بھی آپڑا توارا بھی کوئی پسندیدہ ڈائلاؤگ ہوئے اسی لطف اندوز ہو جیسے ہیں ساڑے ناظرین بھی لطف اندوز ہو جیسے ہیں آواز کا جادو تو سر چڑھ کے بولتا ہے دیکھ لے نا تمہاری بیٹی کی آواز سے تو لوگوں کی صبح ہیں تو لوگوں گی سب تو پہلے میرا پاکستان ٹیلیوین تھے آئے ہیں اے اردود اپلے میں کیتے ہیں والے تک بھائی یاد ہے اے نائنٹی فور نائنٹی شکس تھی ماشااللہ تسی نائنٹی فور سی پاکستان ٹیلیویشن تھے اچھا اے بتاؤ نویت کے تسی ماشااللہ پاک میں توانو بڑی خوبصورت آواز دیتی ہے آواز بھی ہوندی ہے اور لوگوں گانے بھی یاد ہوندیں لیکن لوگ اس طرح گاہ نہیں سکتے اے ایکٹنگ نال اے توانو شوک کتھو پیدا ہویا ہے کہ تسی جڑا اتنا خوبصورت جڑا سنگ بھی کر لیں دے گالے بھی کہ سیرس جڑے ماشااللہ خالد بھائی بھی بہت اچھے سنگر ہیں لیکن تو ساڑے سامنے گایا نہیں ایکٹر جڑا ہوندہ ہے اس چیز دا سنگنگ دا پتہ ہونا چاہیدہ ہے کیونکہ ڈائلاک بھی ایک سور لیا بیچ ہوندہ سور لیا بیچ ڈائلاک جہاں تک دا ہوسی دیکھنے یا سننے یا مزہ نہ آسی اسی طرح سنگر بھی جڑا ہوندہ ہے اس پیس بھی سور لیا ہوندی ہے توانے کتھی سوچا نہیں کہ کوئی گانا ہوندہ میں ایک ہاتھ گاہ لما کے پتہ میں اسی ہور بھی فیم میں سوچا ہوں ایک گانا چل لیا پیا سوچل میڈیا ہے آپ نے کوئی بندہ ہوگا آنے رہنے بس ہو کتھے اس کابل آپیں سمجھے نہیں کہ آر میں کوئی سنگر بھی آیا ہوندہ یکیناً جی بڑی میربانی شکریہ اسی بڑے مشکورہ خالد خٹک صاحب دے سینئر آرٹسٹوں ساڑے نوید انجم صاحب دے سینئر آرٹسٹوں ساڑے پاکستان ٹیلیویزن دے اسی ہی تواڑے دونوں دے بہت مشکورہ توسی آئے ہو توانے آپری خوبصورت گفتگو ساڑنا شیئر کیتی آپ ایکسپیرینس شیئر کیتے انسانو ٹائم دیتا ہے کہے بگاہ ہی تواڑے سٹیج دی ساڑے پروگرام دی شو بھائی سی تنہ واد دی رسی اور سانو اچھا بھی لگ دے توانے مل کے کدھی ایک بہانے ہی ہونے ان کے جس نال ملاقات ہونی رہنی ہے جی بلکل جی توانے سانو ٹائم دیتا ہے توسی آئے ہو توانے اسی بڑے مشکور ہیں توسی آپ نے ناظرین دگی بھی حاضر ہیں کہ جی آج میری بحثیت ایک محضبان پہلا پروگرام آیا توسی میرے بارے جب آپ نے فیڈ بیک دینا جی یقینا جی اور توسی اس پار ہو اور جڑا ساڑا پروگرام میں پیشکش شیخ خالد انشاء صاحب دی اور آصف خٹک دی اور دیکھ دے رو اور ساڑے اس پروگرام دے حوالی ناظرین فیڈ بیک دیں دے رو جس طرح توانے پتہ ہیں ساڑی ہن کو دی اس ٹرانسمیشن دا ٹائم اتنا یہ بشرت زندگی تو اڈنان ملاقات اسی طرح تک اللہ نگمان اللہ نگر بار